مبارک پاکستان ہمارے نومز بہت ملتے جلتے ہیں ہماری پریفرنسز ہماری پسند نا پسند بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ترکی سے پاکستان کے ہمیشہ بڑے عزت احترام محبت کے تعلقات رہے ہیں اور آج میں اسی تعلق کی بہت ہی خوبصورت کڑی لے کر اس وقت پاکستان ٹیلیویشن پر آپ کے سامنے ہوں اور اس خوبصورت کڑی کا نام ہے ارترالغازی اس خوبصورت سلسلے کا آغاز کیسے ہوا پہلے تو تھوڑا میں آپ کو یہ یاد کرا دوں بہی ہوا یہ کہ جیسے ہی پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنا منصب سنبھالا بہت سارے وعدے اور ارادے انہوں نے ظاہر کیے جب تو اس میں سے ایک یہ بھی کہا کہ ٹی آر ٹی یعنی ٹرکیش جو چینل ہے اس پر ایک بہترین پروڈاکشن ارترالغازی جو ہے وہ ہمیں پی ٹی وی پر بھی نشر کرنا چاہیے پس اس کے بعد کیا تھا ساری عوام نے نہ صرف سوشل میڈیا ہر فورم کو یوز کرتے ہوئے پاکستان ٹیلویجن سے یہ سوال شروع کر دیئے کہ یہ کب آئے گا کب آئے گا یہ پروڈاکشن ہمیں کب دیکھنے کو ملے گی اور فائنلی اس کا آغاز ہوا لاسٹ رمضان میں آپ جانتے ہیں کہ ارترالغازی کی پہلی ای پی یعنی پہلی اپیسوڈ جو تھی وہ پہلے رمضان کو نشر ہوئی اور اس کے بعد سب نے کچھ نہیں دیکھا سوائے اس کے پورا پاکستان جو ہے اور خاص طور پر ایک ایسی ایک ایسی فضاء جہاں کہ پینڈمک بھی چل رہا ہے آپ کو گھر میں بھی رہنا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ کیا کریں اور اتنی نیگٹیوٹی اور اتنی مایوسی اس سب میں ایک امید کی کرن جو ہے وہ اس پروڈکشن کو دیکھتے ہوئے ہمیں نظر آئی اور اس کے بعد سب کے سب اس کے ہر کردار کے پیار میں مبتلا ہو گئے وہ گھر کا بچہ ہو بڑا ہو بزرگ ہو اور میرے اپنے گھر کا عالم یہ تھا کہ میرے میاں ہر کمرے میں ہر ایک کے ٹی وی پر صرف یہ چل رہا ہوتا تھا اور کبھی ہم سب مل کے حصے تھے کہ دسکشن ٹیبل پر جو کھانے کی ہو رہی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی اگلے ہی پی میں کیا ہوگا اس نے یہ کر دیا اس کا کلٹر ڈائلوگ یہ تھا تو یہ صرف ایم شور میرے گھر کی داستان نہیں ہے یہ پاکستان کے ہر گھر کی داستان ہے اور اب تو مت پوچھئے کہ جب سوشل میڈیا پر یہ دیکھتے ہیں کہ بلکہ پاکستانی بہت ساری پروڈکٹس تو اس کے نام کیا گئی ہیں اس کا ہر ہر کیریکٹر جو ہے وہ ہماری اپنی زندگیوں میں رچ بس گیا ہے تو گویا ہم نے ترکی کے ارترل کو پاکستانی ارترل بنا دیا لیکن اس کے دوسرے ایفیکٹس کیا ہوئے اس پر ہم بات کریں گے بہت ہی پوزیٹیو سسائیٹی پی افیکٹ کیا آئے ہماری پوری قوم پر اس پر ضرور بات کریں گے میں اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اپنی ہسٹری جاننا اس پر فخر کرنا اپنے کرداروں کو جاننا کتنا ضروری تھا اس وقت ہمارے لئے ہمارے بچوں کے لئے لیکن ایک بڑی امپورٹن بات یہ کہ یہ اتنا بڑا ہٹ رہا اتنی بڑی کامیابی لیکن کیا کبھی آپ نے اور میں نے یہ سوچا آواز کسی بھی کردار کو زندگی دینے میں ایک بہت ہی وائٹل رول پلے کرتی ہے اب دیکھیں اگر ہم سلمان شاک کا کردار لیں اور سوچیں تو صرف اگر میں ان کو میوٹ کر دوں تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا ان کی پرسنالیٹی کیسی ہے وہ کیسے بات کرتے ہیں ان کی لیڈرشپ سکلز کیسی ہیں لیکن جب اس میں میں وہ آواز ڈال دیتی ہوں تو مجھے بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں ایک جملہ سنکے کہ یہ پرسنالیٹی کیسی ہوگی تو آواز اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے ویسے تو ہم نے پاکستان میں بہت ساری چیزوں کو ہم سائیڈ میں کر دیتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں لیکن یہ بھی ہماری ڈبنگ انڈسٹری جو ہے یہ بھی بہت ایسا ہے کہ اس کو کوئی پہچان نہیں ملی اس کو نام نہیں ملا اس کو چہرہ نہیں ملا سو آج پاکستان ٹیلیویزن نے ہمیشہ کی طرح بہت ساری چیزوں کو پہلے شروع کرنے میں پاکستان ٹیلیویزن کا ہاتھ رہا ہے اسی طرح آج ہماری اس انڈسٹری کو اپریشیئٹ کرنے کا ٹائم ہے اور خاص طور پر ہمارے اس ڈراما سیریل کو ہٹ کرنے میں جن جن لوگوں کا کردار رہا ہے میں آپ کو آج ان سے ملواؤں گی ایک تو ارترل غازی اور پھر ان کے تین دوست تو میں سب سے پہلے آپ کو ملوانے جا رہی ہوں آج تین دوستوں سے ارترل کے تین جنگجووں سے اسلام علیکم نعیم کیا حال چالیں آپ کے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کی آواز سنتے ہی ہمیں پسا چل گیا کہ ہم ترگد سے بات کر رہے ہیں کیا حال چالیں عید مبارک عید مبارک آپ کو سبھی دیکھنے والوں کو جی تو اب ہم بات کریں گے دوان سے اور ان کا اپنا نام بھی ارترل چودری ہے اسلام علیکم چودری صاحب عرف دوان ہم بات کریں گے بمسی سے ناصر صاحب جب ترگد یہاں موجود ہیں تو آئیکز نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ایمن اسلام علیکم عید مبارک عید مبارک آپ کو پیار سب دیکھنے والوں کو عید مبارک تو اب ہم آپ کی جس شخصیت سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ اس ڈرامے کی انگلش ٹرانسلیشن سے اردو ٹرانسلیشن سب سے بڑا مرحلہ فہی مجاہد ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم عید مبارک آپ کو بہت بہت عید مبارک پاکستان ٹیلویجن نے اتنا بڑا مرحلہ سر کر لیا یہ اتنی ہٹ سیریل یہ بھی آپ دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گی کہ یہ ہٹ تو بہت خوبصورت پروڈکشن ہسٹری کی اپنی ظاہر ایس کی اپنی ایک ویالیو تھی لیکن جب سے یہ ڈراما اردو میں اس طرح سے ٹرانسلیشن ہوا ہے میرا خیال ہے اس کے تو شاید جتنی ویورشپ پہلے تھی ڈربل ٹرپل ہو گئی ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں جب یہ پاکستان نے اون کیا پاکستان ٹیلویجن نے اس کو اون کیا تو نوڈ آؤٹ اس ڈرامے نے تو واقعی ایک نئی تاریخ رکم کر دی ہماری جو اردو لینگویج ہے وہ اتنی وائیڈ ریجن کے اندر دیکھی جاتی ہے پورے ایشیا کے اندر تو اس وجہ سے اس کی ویورشپ has actually tripled during this time period جتنی اپیسوڈ ہم نے یہاں پر اپنے پاس سے چلائی ہیں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے کہ وہ اوریجنل ٹرکش کانٹنٹ ٹک کو کروس کر گیا ہے یہ آپ لوگوں کے لئے کتنا مشکل تھا اپنے نام کو اور پھر اس میں بہت سارے نام ظاہر ہے ٹرکش نام ہے تو آپ لوگوں کو اس کو پرنانس کرنا میں تو آج رٹے مار مار کے عید کے دن تھک گئی ان لوگوں نے صحیح ایکسرسائز پر لگایا ہوتا ہے یہ جب آپ کو سکرپ دکھایا جاتا ہے تو شروع میں آپ بھی یہی غلطیاں کر رہے جو اس وقت آپ کر رہی ہیں کئی دن ہم لوگوں نے بھی رٹے مار رہے ہیں کئی دن ایسا ہوتا ہے گڑ بڑ چل رہی تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ سموت ہو جاتے ہیں اور آپ لیتے لیتے نام بلکل ون ٹیک میں نام لیتے ہیں شروع میں تو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے آپ نے وہ شروع میں اپنا پہلا وائس آور کرنے سے پہلے کتنی دفعہ آپ کتنے اپیسوڈز دیکھ لیا تھے میں نے صرف سکرپ دکھا تھا اور اس کے دو تین سینز دیکھے تھے کیونکہ سینز دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ترگت کیسا ہے وہ زیارہ میری شخصیت اور ترگت کی بلکل علاق ہے اب جب میں کام کر رہا ہوں تو مجھے نائم نہیں ہونا مجھے ترگت بن جانا ہے میرا بولنا چلنا اور ایک وقت ایسا آتا ہے اپنی نورمال لائب میں میں ترگت ہو جانا ہوتا ہے ایمن ذرا اس وقت دائلوگ ہو جائے نا تھوڑا سا کوئی تمہاری یادوں کے زندان لے مجھے چینے کا حوصلہ دیا ہے مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہوتا سچ پوچھو تم مجھ سے بھی اب انتظار نہیں ہوتا میں کل ہی سردار ہوں اور تمہارے بابا سے تمہارے اور اپنے نکاح کی بات کرتا ہوں دیکھنا تم ایسے لگو گی کہ اس قبیلے کی ساری عورتیں تم بردرش کریں گے انشاءاللہ 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 اچھا یہ مجھے بتائیں دوان جب یہ آپ تینوں کے کوئی ایسا سین ہے جس میں بلکہ اگر ہم پہلی اپی کا پہلا سین یاد کریں جس میں آپ چاروں جاتے ہیں شکار پر تو وہ چاروں ساتھ ایک روم میں ہوتے ہیں اور پھر آڈیو ریکارڈ ہوتی کیسے ہوتا ہے مثلا الگ الگ ہوتی ہے پھر ایکسپریشن کیسے آتے ہیں اس طرح سے یہی محنت ہے بسیکلی فیل سب کو یہی آتی ہے کہ شاید یہ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور ایک مائک لگا ہوا ہے اور اس کے گل سب بیٹھ کر ایک ساتھ اپنے اپنے اسکرپٹ ہاتھ میں لے کر پورا جو ہے وہ ڈب کر رہے ہیں تو فیل یہی آتی ہے اچھا جی پاکستان آج ہم نے ان سے دوان سے یہ پوچھنا ہے میں آپ سے جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا اصل نام جو ظاہرہ ارتگل چودری ہے ان کے اببہ نے چونکہ ان کو ہسٹری معلوم تھی اس اسوسییشن اس پیار کی وجہ سے آپ کا نام رکھا کیا آپ کو معلوم تھا یہ آپ نے کیریکٹر پہلے پڑھا تھا کہ میرا نام کس کے اوپر رکھا گیا ہے اور کیا ہے وہ جب میں تھوڑا سا سمجھدار ہوا تو ظاہرہ اپنا نام تھا جب لینا شروع کیا تو میں نے پوچھا کیونکہ مجھ سے لوگ پوچھتے تھے سکول وغیرہ میں پوچھ لیا کرتے تھے تو ڈیگ نے مجھے اس کی ہسٹری باقاعدہ بتائی کہ بیٹا یہ ایک قبیلہ تھا اس کے ایک سردار سلیمان شاہ کا بیٹا تھا اور یہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ترکی کا پہلا وہ مسلم موریر تھا جو باقاعدہ طور پر سب کے سامنے آیا ایک انقلاب لے کر آیا اس کے بعد ترکی باقاعدہ طور پر سلطنت عثمانیہ کے راستے پہ چلتا ترگت کو تو یہ لگنے لگا ہے کہ یہ گھوڑے پہ آتا موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا تو ان کو دل چاہتا ہے کہ گھوڑا آجار میں گھوڑے پہ آپ میں بھی کچھ ایسی چینجز آئی ہیں خواہشات میں بلکل ایسا تھا کہ شوق ہوا ہے تلوار بازی سیکھنے کا کہ تلوار چلانا سیکھیں ناسس صاحب مویل نے مجھے یہ بتائیں کہ بمسی ایک ایسا کیریکٹر جو کہ جنگجو ہے اس کا بہت جانسار دوست ہے ارترل کا اور اپنی فیملی کے طور بلکل ارترل کی فیملی کو اپنی فیملی سمجھتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ دو تلواروں سے لڑتا ہے دونوں ہاتھوں سے لڑتا ہے تو یہ رول کرتے ہوئے آپ سے کتنا ڈیفرنٹ تھا آپ کو آواز میں وہ ایکسپریشن لانا کتنا کیسے شروع میں مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا لائل اور اتنا پیارا کریکٹر ہے جہاں وہ اگریسیو ہے بہت اور بہت سوفٹ بھی ہے بہت سوفٹ ہے اور بہت لائل ہے کہ وہ اس کی واقعی میں پوری فیملی ارترل کی فیملی اس کی فیملی ہے اس کا صرف ایک ہی شوق ہے کھانا اور لڑنا ایک کھانا اور لڑنا تمہارے لیے کتنا ڈیفکل تھا یہ رول ویریشنز بہت ہے اس میں رومانٹک بھی ہے اور فائٹر بھی ہے اپنے ہر حالات سے رڑتی ہے پھر باپ کی ایک فرما بردار بیٹی بھی ہے ایسا تھا کہ میں اپنے آپ کو ہی نبھا رہی ہوں ہم اس رول سے اپنے آپ کو کیوں ریلیٹ کیونکہ جس طرح کی ہماری عورت ہماری ماں ہماری بھابی ہمارے گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی ویلیوز ہیں وہاں بھی وہی سکھ میں ہیں ہم نے بہت جلدی کنیک کر لیا ان رول سے بہت جلدی ہم نے کہا ہاں آ رہے ہیں بلکل چلیں چھوٹا سا ایکزیم لیتے ہیں ایمن کا مطلب کیا ہے راگ ایمن میوزک سے کنیکٹڈ اچھا تو ایکز اور ایمن جو ہے وہ میوزک سے کنیکٹڈ ہے ایکز کا نہیں پتا لیکن ایمن ہے میوزک سے کنیکٹڈ رہے جی جی بلکل اور آپ کی فیورٹ سنگر نازیا اید کا دن بھی ہے اور ہم اپنی اتنی اچھی بہترین پروڈکشن کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں تو اس وقت اچھا ہے وقت کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ کچھ اپنی خوبصورت آواز میں دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانا کرے میری انتجا ہے خدا سے دعا ہے دو دل جو دانا کرے دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانا کرے جی فہیم کتنا مشکل تھا انگریزی کو اردو میں ڈالنا اس میں لنگوستکس کے حساب سے تو زیادہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہوئی اصل جو بات ہوتی ہے کہ وہ جو لپسنک چل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ تو پیچھے جو بول چکے جو ریکارڈ ہو چکا وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہی ہے آپ نے اس کو ہی اپنے اپنے الفاظ زخیرے میں سے نکال کر اور اسی لنگوستکس کے حساب سے اس کو بٹھانا ہے تو یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ وہی الفاظ اور اس کا کانٹیکس بھی چینج نہ ہو مطلب یہ آپ مجھے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اتنا مشکل کام کرتے ہیں سکرین سامنے ہوتی ہے آپ ایک دائلوگ دیکھتے ہیں پھر لکھتے ہیں اس سے ملتا ہے جلتا ایکزاکلی ایسا ہی ہے نہ کریں ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا لپسنگ چل رہا ہے جو جس طرح سے وہ بولنا چاہ رہے ہیں شکر اللہ مجھے تنہیں ایسی جوب میں دی میں تو بری طرح فیل ہوتی مطلب یہ تو بہت مشکل کام ہے بھئی وہی کانٹیکس رہے بات کا اس سے کوئی چیز جو ہے نا وہ چینج نہ ہو ڈیورٹ نہ ہو ڈیورٹ نہ ہو بالکل بھی ڈی آگرس نہ ہو اس سے اس میں سب سے زیادہ جو اچھی چیز جس میں انہیں لگے کرنے میں جو مجھے سب سے زیادہ مزا آیا وہ تھی جہاں پر یہ آپ کی ناریشنز ہوتی نا بیسکلی جس کے اوپر جنگے گھوڑوں پر جاہے ہیں اور وہ پیچھے وائس آور جو ہے وہ چل رہا ہے اس میں آپ کو مارجن ملتا ہے کہ آپ اپنے حساب سے اس کے اوپر جو ہے نا الفاظ استعمال کر سکتے ہیں پاکستان جتنا میں سیکھ رہی ہوں اتنا ہی آپ لوگ بھی سیکھ رہے ہوں گے کیونکہ میں نے تو پھر بھی ٹی وی پہ کام کیا لیکن اس کے بابوجود مجھے نہیں پتا تھا کہ ڈبنگ اتنی مشکل ہوتی ہے اور اتنی بڑی پوری اس کے پیچھے ایک سائنس ہے کمنڈبل جوب زبردست بھائی کیا بات ہے تینکیو بری مچ ابھی آپ نے کہیں نہیں جانا صرف تھوڑی ویر کے لیے ہم بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے نئے مہمان نئے چہرے نئی آوازیں نئے کیریکٹرز اس وقت ہمارے اگلے مہمانوں کا پینل ہمارے پاس آ چکا ہے پیارے پاکستان آج ہم بہت خوبصورت صرف عید نہیں عید کے ساتھ ایک وہ ڈراما سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس نے آنے والی نسلوں یہ جو نسل ہے ابھی ہم پر بہت مضبط بہت ہی مضبط بڑے پوزیٹیف ریزلس آنے اس ڈراما کے ہم ہنڈرڈ پرسنٹ شور جب ہی اس کے پیچھے یہ لوجک تھی کہ وہ دکھایا جائے پاکستان میں تاکہ ہم اپنے آپ پر اپنی تاریخ کو جانے اور فخر کر سکیں اور اس وقت میرے پاس ان سارے لوگوں کا اگلا پینل موجود ہے جن سے میں نے کہا کہ ایکچلی ہماری ایمیجینیشن میں جو رولز جس طرح سے آ رہے ہیں وہ ان کی آوازیں نہ ہوتیں تو ہم اس طرح سے ان رولز کو نہ پہچان سکتے نہ ان سے کچھ سیکھ سکتے ہمارے ساتھ اس وقت سیل جان بڑی مشکل سے نام میں یاد کیا میں نے سیل اور جان سیل جان یعنی سیدہ مریم رضی موجود ہیں اسلام علیکم اور عید مبارک عید مبارک اور اب میجن سے آپ کو ملوانے جا رہی ہوں وہاں گوکچے گوکچے اسلام علیکم کیا حال ہے سارا میں بلکل چھیک ہوں خیریت سے آج لوگ دیکھ لیں کہ جو جو آوازیں ان کے چہرے بھی ہیں ہے نا بلکل اچھا جی اور آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں ٹائٹوس ٹائٹوس اس مقابلے میں کافی آسان ہے باقی جو ترکیش نیمز ہے کیونکہ یہ سلیبی تھے تو ان کے نام آسان ہے اور آسان بھی ہیں لیکن جو جتنے ترک کریکٹرز ہیں ان کے نام واقعی بہت مشکل ہیں اب جی ان کو انٹریڈیوز کراتے ہیں جنہوں نے جو لوگ جو دماغ اس ساری کاوش کے پیچھے ہیں جن کو نہ سونا ملا نہ کھانا ملا گھر والوں سے تو صرف اور صرف ڈاٹے ملی ہوں گی لیکن انہوں نے اپنی فیملی ٹائم ہم سب کچھ سیکریفائس کر کے آپ کے لیے یہ رمضان پی ٹی وی کے لیے یادگار بنا دیا میں بات کر رہی ہوں خورم جمشید جو کہ ہمارے ڈبنگ ڈریکٹر ہیں السلام علیکم وعلیکم اسلام اور خورم آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں کامران نقوی جو کہ اسوسییٹ ڈبنگ ڈریکٹر ہیں آپ دونوں کے لیے ہم سب مل کے تعلیم بہت شکریہ بات چیت کا سلسلہ شروع کریں مجھے پہلے بتائیں کہ آپ نے کتنے آڈیشن کیے تھے نوازوں کے لیے ہماری اپنی سیٹسفیکشن کے علاوہ جو ہے اس آڈیشن کے ساتھ پی ٹی وی کی بھی ایک سیٹسفیکشن تھی اور نو ڈاؤٹ کہ پی ٹی وی کی جتنے بھی ہمارے ہائر مینجمنٹ جو بھی ٹیم اس میں خوار ازر سر ماشاءاللہ پروڈیکشن اور ان سارے ویلیوز کو وہ بھی بہت اچھی طریقے سے مارکٹنگ کے علاوہ ان کو ڈیپلی سمجھتے ہیں کمل مسود صاحبہ ڈیکٹر پروگرامنگ سب لوگوں کی ہمیں جو فیڈ بیکس ہیں وہ ان کی وجہ سے ہم سٹیپس میں زیادہ آسانی پیل کریں مریم صاحبہ آپ سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ سلزان کا رول جو تھا وہ شروع ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایک نیگٹیو رول ہے اور پھر وہ اس کی آگے سلسلہ چلا ہے اور وہ پوزیٹیو ہو جاتی ہے آپ کو دیکھ کے تو اتنی مطلب شدید پوزیٹیوٹی کا حساس ہوتا ہے آپ کو جب یہ رول اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ ان کو جو ہے وہ سلزان کا رول آفر کر دیں مطلب بھی آپ کو بھی آپ سووتے ہیں آپ سووتے ہیں کہ اس رول میں ابھی ایک ماشاءاللہ سے گھر پہ بھی سلزانی چل رہی ہیں کتنی دفعہ دیکھا تھا آپ نے یہ رول یہ کردار یقیناً چیلنجن تھا اس کو دیکھا اور بس وہ کہتے ہیں نا کوت پڑو میدان عمل میں اور اس کو جب آغاز کیا تو اس کی سویارٹی کا اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا جنونی یا اتنا زیادہ بڑا ایکسٹریم کیریکٹر ہے اور ایک وہ کہتے ہیں کہ ہر اوپر سے وہ بڑی کام اور اس طرح لگتی ہے لیکن وہ اندر اتنی بھری بھی تھی اور فل آف نیگٹیوٹی تھی کہ بعد میں اس نے جس طرح سے ہاں ہمیں پورے قبیلے کو نقصان پہنچایا شوہر کی ساتھ کو نقصان پہنچایا اور بہن ساتھ ساتھ تھی بلکل ساتھ ساتھ تھی لیکن بہن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بہن کر کیا رہی ہیں بہن کو ایک چیز جو آتی کہ آپ جو پروجیکٹ ہوتی وہ یہاں سے اور یہ سب لوگوں کے لیے بھی ہے کہ خدا کے لیے کہ اگر کہیں کوئی زندگی میں آپ کو کوئی کردار ایسا ملے کہ جو اپنے کسی بھی منفی انداز کو نظریے کو طرز زندگی کو چھوڑ کر کہیں بھی مذبت انداز کی طرف مائل ہوتا نظر آئے تو اس کی حسلہ اوزائی لیکن یہ ہمارے معاشرے کے لیے کہ ہمارے جو ڈرامیز ہوتے ہیں ڈراما وہ بہت موثر ہیں بڑے پرتاثر ہیں جو آپ نے دیکھا جیسے کہ اب رمضان میں ہوا تو ہر ایک بچہ ایک خاتون مطلب اب تو سلام کرنے ایسنگ اتنا گرپ پکڑ گیا تھا یہ کہ ہر بندہ سوشل میڈیا پہ ارترل کے بارے میں بات کر نہیں ارترل سمجھ رہا تھا ہر لڑکا ارترل ہر لڑکی حلیمہ ایت کے موقع پر جو ہے گائے بیلوں کے نام ارترل اور حلیمہ سلطان رکھے جا رہے ہیں ایسنگ بیوٹیفول دیکھیں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے ہم دوسروں کے کیریکٹرز جو انہوں نے ان کی پروڈکشنز ہوتی تھی ان کے بنائے جو کیریکٹرز ہوتے تھے جو کہ ہماری اپنی ہسٹری کا کوئی حصہ نہیں ہے ان کو اپنا ہیرو سمجھ رہا ہوتے تھے ارترل کے آنے کے بعد ہمیں ہمارا ہیرو مل گیا اور اس میں ظاہر ہے یہ اردو ڈبنگ جو ہے وہ اس کا کام ہے بہت بڑا رول ہے گوکچے کا جب رول آپ کو ہوا سارا تو آفر آپ کہتے ہیں کہ اداکاری مشکل ہے definitely مشکل ہے اداکاری پہ اداکاری اس سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ آپ نے اپنے ایکسپریشنز نہیں دینے آپ نے سامنے والے کی ایکسپریشنز کو جسٹیفائی کو میچ کرنا ہے جی ایکسیلی وہیس ایکٹنگ جی ایکسیلی وہیس ایکٹنگ سو حماد بلکہ میں سوچ رہی تھی میں تمہیں کس طرح سے پکاروں حماد عرف ٹائٹوس کہوں یا ٹائٹوس عرف حماد کہوں کیا اصل کیا لگتا ہے اصل میں کیا ہے آپ نے میرے موکی بات چھین لی کہ آج کل مجھے لوگ حماد سے زیادہ ٹائٹوس کے نام سے جانتے ہیں لیکن آپ سے ملنے جلنے والے آج ٹی وی پہ آکے آپ نے اتنا کام پڑے نکلیں تو بہار زرہ پی ٹی وی سے میرا ریسیلی بردے تھا تو مجھے جتنی ویشیز آئی ہیں وہ میجوریٹی بردے ٹائٹوس کے نام سے آئی ہیں جب یہ رول ملا میں پوچھنا یہ چاہیی تھی کہ ہمیں عمومن نیگیٹیو اگر رول ملتا ہے تو بندہ دو قدم پیچھے اٹ جاتا ہے پھر کیا کروں گا پھر لوگ ایسے سمجھیں گے ایسے تو وائس آئی آرٹس تو آرام سے قبول کر لیتا ہوگا کہ نہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بس ٹھیک ہے میری آواز ہوگی پتہ ہی نہیں چلے گا اب کیا ہوگا جب بدنامی منظر عام پر آگئی وہ تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ میرا جتنا ڈبنگ کریئر میرا رہا ہے میں نے ہمیشہ پوزیٹیو کریکٹرز کی ہیں میں نے آج تک کوئی نیگیٹیو کریکٹر نہیں کیا تھا اچھا مجھے خورم جنشید صاحب نے جب بلایا اور ایڈونٹ نو کہ انہوں نے اس پر کتنے آڈیشنز لیے تھے پہلے لیکن جب مجھے کریکٹر دکھا گیا پہلے تو اتنی سٹرونگ انٹری تھی اس کریکٹر کی کہ اگر آپ کچھ دیر کے لیے ہیرو کو بھول جائیں ایکچولی اٹھرل ورسیس ٹائٹوس وہ اپنے اس سائیڈ کا سلیبی سائیڈ کا سپہ سالات تھا کامران بھائی نے مجھے اس کا سین دکھایا پہلے میں نے کہا مجھے سین دکھایا کریکٹر کیا ہے اور وہ اتنی سٹرونگ اس کی انٹری تھی کہ میں نے کہا نہیں نہیں یہ کریں گے تو اب آپ کو اپنی جو پوزیٹیو چیزیں وہ کتنی نیگٹیو محسوس ہونے لگی خود کترے ہو گئے نیگٹیو کبھی کبھی دل چاہتا ہے ٹائٹوس بن جاؤں ریال لائف میں بھی کبھی سٹوڈیو میں تو گستے خیر ٹائٹوس بن جاتے ہیں اچھا وہ فوراں ایک فیل ٹائٹوس والا آ جاتا ہے اور لیکن جو ٹائٹوس کا ایکچولی کریکٹر ہے جتنا صفاق وہ دکھایا گیا ہے اللہ نہ کرے میں ایسا ریال میں نہیں بننا چاہتا اور ٹائٹوس کے نام سے پہچان اپنی جگہ لیکن ہا اس کریکٹر جو لیکن یہی تو آپ کی کامیابی ہے ایکچولی یہی کامیابی ہے کہ اس پرفارمنس نے آپ اس کریکٹر کے ساتھ آپ نے ایسا میچ کیا ہے بلکل کہ وہ ہمیں لگتے ہی نہیں کہ ٹائٹوس کے آواز ہم کچھ اور سن سکتے ہیں ہم کو وہ دیکھتے ہوئے سلجان کو دیکھتے ہوئے اسی آواز سے ریجسٹرڈ ہوتا ہے وہ کریکٹر آپ کے لیے یہ جو خورم جمشید صاحب ہے نا دی دی انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو کر دیا ہے اب آپ نہ کسی اور جوب کے رہے ہیں نہ اپنے گھر کے رہے ہیں مطلب آپ نے پکڑنا اس بندے کو جا کے آپ پکڑ لیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے میں نے سنایا مطلب ہم کتنی دفعہ ایڈٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں کتنی دفعہ آپ ان سے کام کروا لیتے ہیں گھر پہنچ رہے ہوتے ہیں تو دوبارہ کال آتی ہے آجاؤ واپس وہ صرف بتائیں نا جو اٹرل کتنی دفعہ آپ کو چینج کرنا پڑا تھا نام اس نام کی کہانی پلیز ایٹین ای پیز ہم دن کر چکے تھے اور رمضان میں کوئی آنیر سے ہمیں فور ڈیز ریمینی تھے اور میں تو ایک کال مجھے آئی ڈی پی کمل مسعود صاحبہ کی بولیں یار وہ ارتوغل نہیں ہے ارترول ہے اے یعنی آپ اٹھارہ ای پیز ریکارڈ کر چکے ہیں اور دو دن بعد آنیر جانا ہے آنیر جانا ہے اور اس میں ہزار دفعہ ہزار لوگوں نے اٹھار کریکٹر اٹھ ہنڈیٹ اٹھ ہنڈیٹ اٹھ ہنڈیٹ اٹھ ہنڈیٹ اٹھ ہنڈیٹ اٹھ ہنڈیٹ 26 ٹائم بھی اگر ارترول بولا ہے تو 18 ای پیز کے اندر جو ہے اگر کسی نے 3 ٹائم بول دیا ہے تو پہلے کامران نقوی نے ایکشن لیا کہ میں اس کو جو ہے نا وائس ایکٹ کے ذریعے سبوں کو ایڈیٹ کروں گا میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے خواہش پوری کرتے ہیں اے شروع ہوئے تو رات کو میں کوئی دس بجے جب پہنچا تو وہ کامران کی سارے بال کھڑے ہوئے تھے تو وہ ہیڈ فون لگا میں نے کہا بھائی نہیں ہوگا سبوں کو بلانا پڑے گا انہوں نے سبوں نے کرنا ہے ہم میمک نہیں کر سکیں گے ہمیں پر ٹائم نہیں چونکہ بڑا ایشو ہو جاتا جی 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 کہ ساری چیزیں اچھا ہم ہا ایشوز کے اندر جو ہے ویڈاوٹ ٹیشوز کام کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہو ساتھ ہے کہ اب ہمارے ہاں بیریئرز روٹ پہ لگے ہوئے ہیں ہاں کوویٹ نائنٹین او مائی گوڑ ٹھیک ہے اب ڈبنگ ماسک لگا کہیں آ جا نہیں سکتا آپ گاڑی گھر سے بھار نکال نہیں سکتے دکانے بند ہیں ٹرانسپورٹس ویسے بند ہیں ہماری ایک کریکٹر ہیں شیری آپا ہاں ہائما خان ہائما انہوں نے آکے سپری کر دیا مائک کی اوپر کوویٹ کے چکر میں کوویٹ کے چکر میں مائک ہمارا گیا ہاں اب ارترل ارترل میں جو جو آپ نے کہا نا توتلے پورا سٹوڈیو دو دن توتلا ہو گیا اور پھر ایڈٹ پہ جو ہے مطلب یہاں بیٹھ کے ہم ہس رہے ہیں لیکن یہ سوٹھے ہیں کہ ان دونوں پر باکن کے ٹیم کے میمبرز پہ کیا گزری ہوگی لوگ چلے گا ریکارڈ کرا کے وہ تو گزری پی ٹی وی پہ پھر مقصد ایک ایشو اگر اٹھتا ہے نا وہ اچھی بات ہے بہت ہی اچھی بات ہے ہمیں بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ اس لیول کے سنسر ڈومین کے اندر ورک کرنا اور ٹائم شورٹ کے اندر کالیٹی ڈی لیور کرنا چیلنج بھی ہے یہ میرے تمام کریکٹرز کا میں شکریہ یادہ کرنا چاہتا ہوں اور پھر یہ پاکستانی ٹیلیویجن کا اپنا پاکستان کا اپنا ایمیج تھا کہ اگر پرنانسیئیشن غلط جاتی انٹرنیشنلی جہاں جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ اردو میں ڈبنگ کے بعد اس کو چار چاند لگ گئے اور پہلے سے کہیں گناہ زیادہ دیکھا گیا تو پھر تو بہت مشکل ہو جاتے ہیں اور سب سے زیادہ سپورٹ آپ کو پتہ ہے کب ملتی جب بوسز جو ہے نا آپ سے کام بھی لیں اور آپ کو اپیشیٹ بھی کر رہے ہوں آپ کا خیال بھی کر رہے ہوں خاور سر اتنے شارپ آدمی کہ سیکنڈوں کے اندر نا میرے سارے معاملات نہ ٹک کر لے اچھا خور رہا مم کامران مجھے سچ سچ ایک جواب دینا ہے پہلے تو آپ دونوں بولیں کہ جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے دونوں کو ساتھ بولنا ہے جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے اب تک چھے مہینے سے ہم سچ ہی کہیں نہیں نہیں پلیز بولیں اس کے بعد میں جس سوال کرنے والی ہوں آپ سے پلیز بولیں جو کچھ کہیں گے ہم سچ کہیں گے سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے اچھا کب آپ کو لگا کہ اب ہم چھوڑ کے چل جائیں بھاگ جائیں کچھ بھی نہیں اب ہمینے چہرہ نہیں دکھا سکتے اور یہ تو ایک میسے جس میں ہم پہنس گئے ہیں روزانہ کی بھی دینا ہے کیسے اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ جس سے پہلے کہ آپ نے کہا کہ سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا ہے یہ فیلنگ ہمیں کبھی بھی نہیں آئی نہیں آئی ان سارے کیریکٹرز کو سنبھالنا اب اگر مریم جی کی ریکارڈنگ یا ڈبنگ ایک وقت میں ہے پھر اس کی جہسارہ کی ہے اور دوسرے آپ کی کیریکٹرز تو وہ چھ سات کتنا بڑا سسٹم ہے آپ لوگوں کا ایک ہی وقت میں کتنی ساری ڈبنگ ہو رہی ہوتی ہیں جب ہم نے سٹارڈ کیا تھا پروجیکٹ ہمارے پاس آیا تھا اس وقت میں اکیلا ریکارڈج تھا اور کیجے میرے ساتھ تھے ہم نے بارہ ایپی میں نے اکیلے نے نکالیں ویت کیجے کیجے بریف کر دیتے تھے کہ اس کو ایسے کرنا ہے اس کو ایسے ریکارڈ کرنا ہے یہ یہ ہے یہ یہ ہے یہ یہ کریکٹر ہے اس کو بارہ ایپی پھر اس کے بعد ہمیں جب یہ ڈیلی جانا ہے رمضان میں اور رمضان میں بھی بہت زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا اور کوویڈ بھی شروع ہو گیا تھا اس دوران پھر ہم نے ایک اور ریکارڈیس ہائر کیا شہزاد اسلام انہوں نے پھر ہمارا ساتھ دیا تھرٹین ایپی سے پھر ہم نے اس کو ڈیورٹ کیا یہ ایکچلی پیارے پاکستان مجھے معلوم تھا کیونکہ ہماری بات ہو گئی تھی میں یہ آپ کو بتانا چاہتی تھی یہ اس کو اس طرح سے اتنا سٹوری کو بڑا کر دیا ہم نے کہ دیکھیں یہ چھوٹا سسٹم انہوں نے جو اپنا کامپیکٹ سسٹم رکھا ہوئے اسی نے اتا بڑا مارکہ انجام دیا ہے اور لوگوں کی ایمیجنیشن جرنلی یہی ہے وہ یہی سوچتے ہیں کہ شاید جسا آپ نے اس کی تصویر گینجی دینا سٹاف ہوگا اور یہ ہوگا اور اتنے سارے کیریکٹرز تو مختلف وقتوں میں پتہ نہیں کتے ڈبنگ رومز ہوں گے جہاں یہ سب ہو رہا ہے ایسا ہی ہے ریکنس دپارٹمنٹ ہوگا جہاں کمیٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن ہونا وہاں پر پھر آپ کا جو کہنا چاہیے سراؤنڈنگز یا آپ کا حدود اربا مائنی نہیں رکھتا وہاں پر the most important thing is your commitment we look forward کہ second season جتنا پہلا کامیاب رہا ہے اس سے کہیں اور زیادہ کامیاب آپ کی میلتے اس میں بھی رنگ لائیں اور اسی طرح مریم جی آپ سب لوگوں کی team and unity ایسی برکر آ رہے ہیں ہاں جی اب مزید کیریکٹرز ہیں ابھی ہیں جانا کہیں نہیں ہیں بریک لیجئے بریک کے بعد اسے سلسلے کو دوبارہ بڑھائیں گے بریک کے بعد پی ٹی وی پر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہی تھوڑی سے مختلف ہے تھوڑی سے فاصلے کے ساتھ منا رہے ہیں اپنوں سے بہت زیادہ ملنے رہے اس طرح سے گھر والوں گھر والوں کے ساتھ تو ہیں آپ ظاہر ہے گھر میں لیکن اپنے پیارے جن سے عید پر ملا کرتے تھے اور یوزول عید جیسے ہماری ہوا کرتی تھی وہ نہیں ہے لیکن آگے آنے والی اچھی اور پوری مید عیدوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ عید تھوڑے سے فاصلے سے منائیں اور اسی لیے ہم نے آج سوچا کہ ایسا سپیشل پروگرام آپ کے لیے لائے جائے کہ آپ گھر بیٹھے جس طرح سے ارترل نے آپ کو رمضان سے لے کر اب تک اپنے سہر میں کن رولز کن آوازوں نے دبل ٹرپل کر دیا ہے ان ساری آوازوں کو آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں پہلی دفعہ سو یہ کوئی معمولی سیلیبریشن نہیں ہے سو آئیے اب آپ کو اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں سے ملواتے ہیں ایک ایسا کردار جس کے نام پر اب تو بہت بڑے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹا برینڈ بلکہ اب تو ہیاسی کی بات یہ ہے کہ اس بکرا عید پر ان کے نام کے بکرے بھی آنے لگے ہیں کیٹل جو ہیں وہ فارم کیٹل فارمز جو ہیں وہ ان کے نام سے چلنے لگے ہیں یہ دو کیریکٹرز ایسے ہیں تو آئیے ملواتے ہیں آپ کو اتسام الحق سے یعنی کہ ارتر الغازی سے اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ عید مبارک آپ کو بھی اتسام باتوں کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے ہم ذرا حلیمہ سلطان سے لوگوں کو انٹرڈکشن کرا دیں اس وقت موجود ہیں رابیہ کرن راجبوت اسلام علیکم عید مبارک واریکم السلام آپ کو بھی بہت عید مبارک اردو میں اس کا جس طرح سے آپ نے ڈھالا آپ تم کی آوازوں نے یہ بہت بڑی سپیشیالٹی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور بلیسنگ بھی ہے میری خیال میں ایک تو ایک سیپٹ کر لینا پھر ساتھ ساتھ اس کو اسی لیول پر جا کر منوانا کام کرنا باہت پروڈکشن ہے جس کا ہنڈرڈ نہیں بلکہ ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ صرف اور صرف پوزیٹیو فیڈبیک اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو ڈبنگ انڈسٹری کو لوگوں کی میری خیال میں نالج میں آیا ہے کہ یہ ایک انڈسٹری بھی ہے اس کی ایکسپٹنس اس وقت میں آپ کو ایک ایسے ہی کیریکٹر سے ملوانے جا رہی ہوں سلیمان شاہ جو کہ محبوب سلطان کر رہے ہیں اسلام علیکم اور اید مبارک خیر مبارک کیا حال چالے آپ کے ٹک ٹک بلکل ٹھیک سنیں ان لوگوں کے لیے کیونکہ یہ ٹی وی کے چہرے نہیں ہیں آپ تو ٹی وی کا بھی چہرہ ہیں آپ کے لیے تھوڑا سا آسان تھا میرے لیے بھی تھوڑا سا پرابلم تھا مشکل تھا کیونکہ میں نے کوئی زیادہ ڈبنگ کی نہیں ہے لیکن فیلمز کی میں نے ڈبنگ کی لیکن جب ہم نے ایک دو اپیسوٹ کی ہیں تو اس کے فارمیٹ کو سمجھ کے اس کی فیلنگ کو سمجھ کے آپ کی آواز سنتے ہی بندے کو ہو جاتا ہے کہ یہ مطلب یہ سلیمان شاہ سلیمان شاہ اید مبارک کہے گا پاکستانیوں کو تو کیسے کہے گا اسلام علیکم پاکستان اور ترکی سلیمان شاہ کی طرف سے سب کو اید مبارک کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسے جڑ جاتی ہیں تو آپ کی آواز اس کیریکٹر کے ساتھ ایسے جڑ گئی ہے اگر ہم شاید اب اس کا جو اریجنل ورزن ہے جو کہ ٹرکش زبان میں ان کو دیکھیں تو ہم شاید وہ اس طرح سے اس کو تو فورا میوں کر کے کلک ہو گئی یہ دونوں چیزیں ہم آپ کو اور ان کو اب جڑا یہ ایسے ہی ہے جیسے ترکی پاکستان ہے تو آپ آپ کی آواز اور ان کا رول ایسے ہی ہے اگلا انٹرکشن کر رہا ہم بہت ضروری ہے جو کہ جس کی دیوانی پاکستان کے ہر گھر میں موجود خواتین ہیں او مائے گاڈ یہ حائمہ کا رول اور پھر شیرین اختر کی آواز کامبینیشن السلام علیکم عید مبارک والیکم السلام شاہستہ عید مبارک جی اب میں بات کروں گی ایک ایسی آواز سے جو کہ جب اسلامی فکر کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا نام بڑا اس رول کا نام بڑا اوپر آتا ہے اور بڑا نمائیہ نام ہے شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے انہیں صوفیہ اکرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ابن العربی عرف کہہ دوں آگے شمشان صاحب السلام علیکم کیا حال چالیں آپ کے عید مبارک والیکم السلام آپ کو بہت عید مبارک آپ کے لیے اس کیریکٹر کو نبھانا جب آپ کو آفر کیا گیا کتنا مختلف تھا جب مجھے یہ کردار سیلیکشن میرا جب اس میں ہوا تو حقیقت میں میں نے یہ محسوس کیا کہ کم از کم کہیں ایسی کوئی خامی نہ رہ جائے کہ سننے والوں پہ کوئی ایسا اثر پڑے کہ اس بہترین کردار کا کوئی نیگٹیو کوئی ہلکا پھلکا بھی اثر کسی کو پر پڑ جائے چونکہ بڑا موٹیویشنل کردار ہے بڑا پور تقدس کردار ہے جب یہ بولتا ہے جب کہتا ہے تو اس کے ایکسپریشن شہرے کے نورانی ہوتے ہیں ساری کے سارے اچھا ویسے اتزام صاحب یہ جو آپ نے کیریکٹر ارترگل کا کیا اتنے سارے اس کے موشن یہ آپ کو کیسے یہ کتنا چیلنجنگ تھا آپ کے لئے کرنا مجھے ایسا لگتا ہے تمام باتوں کو آپ کچھ بھی اٹھائیں تو اس کے پیچھ کچھ لوجک ہو گیا اچھا یہ ایسا ہو گیا ہوگا یا ایسا ہو گیا ہوگا لیکن میں آخر میں یہ سوچتا ہوں کہ کسی کی کوئی سائنس نہیں چل رہی تھی ادھر لکھا ہو یہ صرف اوپر لکھا ہوا تھا جو کچھ ہو گیا بہت محنت کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈیریکشن ہمیں بہت اچھی دی گئی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور جہاں ہم غلطی کرتے ہیں ہمارے کیجے اور کامی سے لے کر ہمارے پی ٹی وی تک کے تمام صاحبان آپ یقین نہیں کریں گی کہ یہ کتنے الیرٹ لوگ ہیں کچھ چیز چینج ہوئی گھر میں جا کے ایسا تو نہیں ہو تو حلیمہ کو مس کرتے ہیں حلیمہ کو تو ہم سائٹ پہ بھی مس نہیں کرتے ہیں اچھا یہ تانے ضرور پڑھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اچھا نیچرلی بھی ایسی ہی بات کرتے ہیں لیکن اب آپ کسی نے خاص کیریکچر پہ آپ کی آواز سن لیے نا تو وہ فوراں سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دیر لائک حلیمہ بننے کی ضرورت نہیں ہے واپس ربیہ بن جاؤ او مائی گاڈ یہ بتاؤ ربیہ کہ جب سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہو یا کہیں چلتے پھرتے تم ٹریبل کر رہی اور تمہیں نظر آتا ہے کوئی چھالیا کا پیکٹ کوئی بسکٹ کا ڈبا کوئی کپڑے لگے ہوئے ہیں کوئی خاتون کا نیچے لکھاوا حلیمہ سلطان کے کپڑے تو وہ کیسا لگتا ہے اپنی اس میں لگتا ہے کہ یہ والی جو کامیابی اس میں میرا بھی ایک یہ بلکل ہر پروجیکٹ سے آپ کو ایک خاص یادیں خاص ایسوسییشن ہو جاتی ہے بہت بڑا آپ کے لئے بھی ہم شور چیلنج ہوگا ایک تو آواز کو اس طرح کی پرسنالیٹی کے اوپر حلیمہ کی پرسنالیٹی پر ایکچلی ڈالنا اس کا اتار چڑھاؤ جب وہ سکرین پر جائے تو لگے نہیں کہ اس کیریکٹر کو نبھایا کسی اور نے ہے اور صداکاری اس پر کسی اور نے کی ہے جانا چاہیے تو جب ہم ڈب کر رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ اس مومنٹ پر کوئی دیکھے کہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ تو لٹرلی ہمارے ہاتھ پیر ٹانگیں سب چل رہے ہوتے ہیں اور ہم وہ ساری ایکٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں مطلب they are not just voiceover artist اب وہ ایکٹ بھی کر رہے ہیں ایکٹ بھی کر رہے ہیں اگر وہ ہمیں نہ بھی کہا جائے اور ہم وہ ڈیالوگ ویسے ہی ادا کر رہے ہیں بہت بہت اچھا زبردیس زبردیس جیسے ہماری یہ ایکٹرز ہیں ٹرکش ایکٹرز یہ جب اردو ڈبنگ دیکھتے ہوں گے تو ان کو بھی یہ احساس ضرور ہوتا ہوگا کہ جس جس نے میرے رولز میں ڈبنگ کی ہے وہ بلکل وہی ایکسپریشنز چیزیں میچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے and i wish کہ کبھی اس طرح ہو کہ آپ کی ان لوگوں سے ملاقات ہو اور آپ ان ریال دیکھیں سلیمان شاہ صاحب آپ نے تو ہم لوگوں کو پریشان کر دیا ہر گھر میں ہر گھر کا جو بڑا ہے نا مجھے لگتا ہے کبھی کبھی میرے ابا بھی ایک سلیمان شاہ بن جاتے ہیں سچ موچ نہیں لیکن اس رول کا سب سے اچھا بینیفٹ آپ کو کیا ہوا آپ کی شخصیت میں بیسکلی میری شخصیت اپنی جو ہے وہ سمجھیں کہ میں میں اسی طرح سے کچھ اندر سے ہوں باپ پورے قبیلے کا یہ وہ سپیرچولی جو اس کردار کی جو فیلنگز ہیں اس کا بیسکلی کاؤز مقصد صرف سرداری نہیں ہے بلکہ وہ اب اسلام کا بول بالا بھی چاہتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جس کاؤز پہ جس پیکٹرن پہ یہ ڈراما بنایا گیا ہے جو بیسکلی ہم لوگوں میں جس مقصد کے لیے پی ٹی وی چلا رہا ہے اپنی ہسٹری میں سلمان شاہ کا جس کا ہمیں ہسٹری میں نہ تو ہم نے پڑا ہے کبھی یا بہت ہی کوئی سپیرچل لوگ تھے ان کو پتا ہوگا جی وہ جانتے ہوں گے بہت زیادہ انٹیلیکشل جو ہیں وہ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے ہمیں تو یہی پتا تھا تھرٹین سینچری سلطنیلتے اسمانیہ اس سے پہلے کیا تھا ہمیں نہیں پتا تھا اچھا اسمانیہ کو یا ہم جانتے ہیں جی بیسکلی یہ اسمانیہ کہاں سے ہیں کون لوگ تھے کہاں سے چلے تھے کون سے ایسا قبیلہ تھا محرکات ایسے کون سے تھے جہاں سے جو آپ کی باروب آواز ہے نا وہ اس پرسنالیٹی کے ساتھ اس رول کے ساتھ ایسے کر کے میٹ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کرتی ہے وہ بالکل کرتی ہے لیکن بات سنیں کبھی آپ کوئی معمولی مطلب کوئی سوفٹ بات بھی کرتے ہوں گے تو اس وقت بھی آپ ایسی کہتے ہیں مطلب گھر میں کیسے بولتے ہیں اگر آپ کو بولنا ہے کہ بیگم ناشتہ دے دو تو کیسے بولیں گے آپ بیگم ناشتہ دے دو پلیز یار جی ناشتہ دینا کوئی آواز ہی گم گئی کہیں جہاں کوئی فیصلوں کا ٹائم یا کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کوئی عزت تو اس کا آ گیا تو اس میں پھر وہ اپنا ہو جاتا ہے کہ محبوب سلطان بیچ میں آ جاتا ہے یہ ایک اتنا مشکل تھا جیسے ایک سین مجھے یاد آ رہا ہے پیارے پاکستان آپ کو بھی یاد ہوگا ایک اپیسوڈ تھا اس میں بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس رول نے پیچھے زخم کھایا ہوا تھا اور وہ اپنا زخم دکھانا بھی نہیں چاہتے تھے لوگوں کو بتانا بھی اپنے بچوں سے بھی چھپایا ہوا تھا صرف اس لیے صرف حائمہ کو پتا ہے جی صرف حائمہ کو پتا ہے اور ہاں وہاں پوچھتی بھی ہے جی شیری صاحبہ مجھے یاد ہے اور ابھی میں جب کر رہی تھی ڈابنگ تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایکچولی فیل کیا کہ شاید یہ زخم ہے مجھے لگا کہ یہاں پر مجھے ہٹ کیا اس چیز نے تکلیف ہوئی تو کنیکشن جو ہے اس رول سے وہ ایسے بھی بنا شایستہ میں خود بھی ایک ماں ہوں تو جی نو ایک ماں جو ہوتی ہے وہ ہر چیز کو محسوس کر کے وہ بڑی آسانی سے محسوس کر لیتی بھر یہاں پر آپ ایک ہیڈ بھی ہیں قبیلے کی ایک طریقے سے اور آپ اپنے شہر کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں امن سپورٹ امن سپورٹ ہے سب آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ ہر طریقے سے کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ سلجان خاتون کا اگر کیریکٹر دیکھیں اس سے شدید اختلافات بھی ہیں اختلاف جو میں نے اس کیریکٹر سے سیکھا عورت جو ہے وہ بہت بہت عظیم چیز ہے بہت اس میں عظمت ہے اگر وہ اپنی عظمت اور اپنی پاور کو محسوس کرے وہ ڈیوٹیز جو ہماری ہیں ایز مدر ایز ڈاٹر گھر کی عورت کے اس کو مطلب چھوٹا سمجھنے لگے جبکہ ہم نے اس کیریکٹر میں دیکھا وہ تو کیا چلا رہی ہے پورے خاندان کو اگر وہ وہ نہیں ہے تو ساری گاڑی چلی نہیں سکتی نہیں چل سکتی تو یہ پور ہے ہماری عورت کی جیسے کہتے ہیں کثارسز مشین جہاں پہ سب آکے اپنی بات کرتے ہیں اور اس کے پاس کوئی حل ہوتا ہے she always has a solution and she is always hopeful always always اللہ بھیتر کرے گا انشاءاللہ that is everything that I loved about this play ہوتے نے میں بھی شاید nature wise آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ایک ماں ہوں اندر سے جب میرے اپنے بچے نہیں تھے میں تب بھی ماں تھی ہوتی nature ایک ہوتا ہے اندر تو وہ جب ہماری وہ عورت وہ لڑکی وہ بچی دیکھتی ہے نا یہ ہائمہ کا رول تو اس کو لگتا ہے یہ اس میں میں کہیں موجود ہوں اور مجھے ایسے ہونا چاہیے بے شک شاید صاحب میں آپ کو یہاں پہ ہلکا سا ایک جب ہم نے ربنگ سٹارٹ کی تھی تو میں نے کہا خورم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پلے کے ریلیس ہونے کے بعد ہماری سوچوں میں اور ہماری لائف سٹائل میں بہت تبدیلی آئے گی اور الحمدللہ ای فیل کہ ہم احساس کر رہے ہیں کہ اسلام کی کیا گلوریس باس تھا کتنا گلوریس باس تھا کہ اگر ہم اس کو سمجھیں تو ہمیں بہت فکر ہوگا اپنا مسلمان ہونے پر ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی ہیرو کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنی خوبصورت ہم باتیں کر رہے ہیں کہ میرا دلی نہیں چاہ رہا یہ آج کی سیلیبریشن اور عید کا یہ سلسلہ اور خوبصورت اس ڈرامے کا رکے لیکن ہماری ٹائم لیمیٹیشنز ہیں ہمیں آپ سے خداحافظ کہنا ہے ایک چیز جاتے جاتے وہ اندر کی تو وہ جو اندر والی عورت ہے وہ ختم نہیں ہوتی تو وہ دل چاہ رہا ہے کہ اتنی مصروفیت جب ہے آپ لوگوں کو اس ڈرامے کی ڈبنگ کے ساتھ اور یعنی اتنی involvement ہو گئی ہے اپنے اپنے رول سے کس کے گھر میں جھگڑے ہوئے ہیں شمشان صاحب آپ تو لگتا ہی نہیں ہے جھگڑتے ہوں گے میں تو بلکہ زیادہ میرے گھر والے بہت خوش ہوئے ہیں کہ آپ بہت اچھا رول کر رہے ہیں کم از کم گھر میں نماز کا رجحان پیدا ہو رہا ہے کم از کم گھر میں ماشا اللہ فیملی میں پی ٹی وی بیٹھ کے دیکھا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے جو اس کی اولاد ہیں اس کو تربیت کے لیے کہ اس میں ایک جو بھی پلیز لگتی ہیں جو بھی ڈراماز آتے ہیں اس میں ایک جو ہے بڑوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے اس کا احترام کیسے کیا جاتا ہے ان چیزوں کو مدد نظر رکھا جاتا ہے آپ اس سوالے سے کیا کہنا چاہتی ہیں اس میں جو خاص ساتھ کھڑی ہے چاہے اس کو کبھی لگ رہا ہے کہ وہ غلط فیصلہ کر رہا ہے مگر وہ اس کو انڈورس کر رہی ہے مطلب وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے کہ نہیں جو سلمان شاہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے تو یہ مجھے بات بہت اچھی لگی پھر بچوں کو کہ بڑے بھائی سے یہ کہنا کہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے تو تم نے آگے سے کوپریٹ کرنا ہے اور اپنے بیٹے ارترول کو کہتی ہے کہ تم نے اپنے بابا کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چلنا ہے کندے سے کندہ ملا کے چلنا ہے تو یہ ایک سبق ہے جو آج کل کے ماں ایکسر کہتی ہے no problem you know you can do your own thing that will stop it will stop اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میری والدہ مجھے کہیں کہ آؤ ڈراما آ رہا ہے بیٹھ کے دیکھتے ہیں یہ بہت عرصے بعد ہوا کتنی پیاری بات یہ دیکھنا ہے آپ بھی ہو گئے کہ گھر کا مطلب بڑے بھی بچے بھی اسی انٹرسٹ کے ساتھ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ وہ ایکچلی ہم سب کے اندر ہے ہم وہی ہیں ایک چیز اور بھی ہے اب یہ آج جب یہ سب باتیں ہم کر رہے ہیں تو ایک چیز کی ایک چیز کا کہنا بہت ضروری ہے آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے اتنا اچھا آپ نے ابھی کہا کہ کیسے کرداروں میں آپ لوگ بلکل جیل ہو گئے کیسے اپنا لیا تو یہ وہ محبت تھی جو لوگوں کی طرف سے ہمیں ملی تو اسی لیے میرا یہ خیال ہے کہ آج کے دن ہم سب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ کیجے پروڈکشنز سے لے کے پی ٹی وی اور پی ٹی وی میں ہر وہ آدمی جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے کسی کو پانی بھی پلانا ہے وہ بھی آج یہ اون کرتا ہے کہ پی ٹی وی سے یہ ڈراما نشر ہو رہا ہے تو آج اس آدمی کو بھی تھینکس کہنے کا دینے ہم سب کمس کمون تمام لوگوں کو جو بہائنڈ ڈا کیمرہ ہیں جو ہماری طرح جن کی آوازیں نہیں ہیں جن کے چہرے نہیں آتے سامنے لیکن وہ محنت کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ادارے کو اور ملک کو کوئی اچھی چیز کوئی اچھی بات دیں بہت بہت شکریہ جس طرح اترل غازی ایک فیملی ایک قبیلہ اور ان کے سوشل نومز اور انہوں نے کیا ہم پہ امپیکٹ ڈالا ہے اسی طرح اس کی یونٹی ایکچلی اس فیملی کی یونٹی ہی ہے جو اس کو کامیابی سے ایک کے بعد ایک کامیابی دے جا رہی ہے اگر ہم سب ایسی ہی ٹیم بن جائیں سارا پاکستان تو پھر کامیابیاں ہم سے پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ پی ٹی وی کی اس نشیات سے ہمیں اجازت دیدئے اللہ حافظ